ہم کو جو ہے نیکی کے کام بھی کرنا ہے ساتھ میں گناہوں سے بھی بچنا ہے ساتھ میں گناہوں سے بھی بچنا ہے تب ہی چل کر دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی صدرنے والی ہے اور آخرت میں بھی ہم کیا ہے کامیاب ہونے والے ہیں غیبت والا جو بھی معاملہ ہے زبان سے ہونے والا ہے زبان سے ہوتا ہے کہ اگر ہم زبان کی حفاظت کریں گے تو اس بڑی برائی سے ہم بس سکتے ہیں اگر کسی محفل میں غیبت ہو رہی ہے کیا اس محفل میں ہم بیٹھ سکتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس محفل میں بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے کہ کوئی بندہ کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی شخص کی غیبت کر رہا ہے اگر آپ اس کو روکیں گے اگر آپ اس سے دفاع کریں گے تو یقیناً جو ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے آپ کے چہرے کو دور رکھے گا ان الحمدللہ نحمدہو و نستعینہو و نستغفر و نعوض باللہ من شرور انفسنا و سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آبنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساءا و اتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد وقال عز وجل ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله رب شرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُ الْعْقُدَةً مِن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا ہر قسم کی تعریف و توصیح بڑائی کبریائی بزرگی برطری عظمت اس اللہ وحده لا شریک کے لیے لائق اسی کے لیے زیبا اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے رازق ہے مالک ہے لاکھو کڑڑو درودو سلام ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ گرامی پر جن کی محنتوں سے جن کی قدو کاویشوں سے دینِ اسلام ہم تک پہنچا حضرینِ گرامی اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن کو جنوں کو اور انسانوں کو محس اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں اور یہ عبادت کب تک ہونی چاہیے اللہ رب العالمین یہ بھی کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے موت آنے تک حضرینِ گرامی اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد مقصد بھی بتلایا اور مقصد کے ساتھ جو ہے یہ عبادت ہم کو کب تک کرنی ہے یہ بھی بتلایا اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنا ہے اس تعلق سے بھی بتلا دیا دیکھئے جب آدمی کوئی کام کرتا ہے کسی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس کے دو جز ہوتے ہیں یا آدمی کوئی عمل کوئی عمل کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے اس کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے پہلی چیز جائز دوسری چیز ناجائز آدمی جب شریعت جس کو جن چیزوں جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے جو کام اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کو کہا ہے اگر ہم ان سارے عامال پر عمل کریں گے یقینا ہم جو ہے با اخلاق ہوں گے یقینا ہمارا کیرکٹر ہمارا کردار اس سے صدرے گا ایسے بہت سارے کام ہیں اور یہ اخلاق جو ہے اخلاق انبیاء اکرام علیہم صلاة والسلام کی عالی صفت ہے سارے ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاة والسلام با اخلاق تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق تھے صحابہ اکر اماعیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو اماعیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے کان خلقہ القرآن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے اللہ رب العالمین جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت وہ اتنی بجا لاتے تھے اتنی بجا لاتے تھے تو گویا وہ پریکٹیکلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تھے تو پتا چلا ہمیں بھی جو ہے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے جب انسان برے آمال کرتا ہے بد اخلاق والے کام کرتا ہے تو انسان کا کیاریکٹر بھی اس سے بدل جاتا ہے انسان کے آمال بھی اس سے بدل جاتے ہیں بہت سارے انسانوں کی آج غلط فہمی ہے کہ بہت سارے انسان کیا کرتے ہیں ایک طرف جو ہے نیکی کے کام کرتے ہیں نیکی کے کام کرتے ہیں نیکی کے کام کرنے کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے برائی کے کاموں سے بھی ہم کو بچنا ہے برے کاموں سے بھی ہم کو بچنا ہے تب ہی چل کر ہماری زندگی کامیاب ہونے والی ہے صرف ہم نیکی کے کام کریں گے نیکی کے کام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ برائی کے کام بھی کریں گے تو یہ آمال اللہ کے یہاں خابل قبول نہیں ہم کو جہاں نیکی کے کام بھی کرنا ہے ساتھ میں گناہوں سے بھی بچنا ہے ساتھ میں گناہوں سے بھی بچنا ہے تب ہی چل کر دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی صدرنے والی ہے اور آخرت میں بھی ہم کیا ہے کامیاب ہونے والے ہیں ویسے تو بہت سارے آمال ہیں ویسے بہت سارے آمال ہیں کتاب ہے ریاض الصالحین ریاض الصالحین اس میں ایک باب بانتے ہیں ایک کتاب ہے کتاب الامور المنہی عنہ اللہ کے منع کردہ کاموں کی کتاب یعنی اس کے اندر امام نووی رحمہ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی جن جن کاموں سے ہمیں رکا ہے ان کاموں کو جمع کرنے کی کوشش کیے ہیں سب سے پہلے یہ غیبت کے تعلق سے باب باندھ رہے ہیں غیبت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی غیبت کیا ہے غیبت کا حکم کیا ہے قرآن میں کیا بتلایا گیا حدیث میں کیا بتلایا گیا اور جو ہے اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اور اسی طرح سے اسی طرح بعض مواقع ایسے ہیں وہاں بعض ایسے مواقع ہیں جہاں پر ہم غیبت کر سکتے ہیں جہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں غیبت کر سکتے ہیں ہم ایک ایک مسئلے پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے دیکھئے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص کی غیبت نہ کریں کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے تو تم اسے نا پسند کرتے ہو وَاتَّقُ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اللہ رب العالمین سے ڈرو حاضرینِ گرامی اس آیتِ کریمہ میں ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ہم غیبت سے بچنا چاہیے غیبت اس آیت سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ غیبت حرام ہے غیبت حرام ہے ایک اور بات ایک اور بات اللہ رب العالمین نے کہا جس کا تمہیں علم نہیں بے شک کان آنکھ اور دل ان سب ہی سے باس پرس ہوگی اللہ رب العالمین اس آیتِ کریمہ میں فرما رہا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جس زبان سے ہم بات کرتے ہیں جس کان سے ہم سنتے ہیں جس کان سے ہم سنتے ہیں جس آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں اور جس زبان سے ہم بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دو فرشتوں کو ہم پر مقرر کر رکھا ہے کرامن کاتبین کہ ہم جو بندہ بھی جو شخص بھی نیکی کا کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے فرشتہ اس کو لکھتے چلا جاتا ہے اور جو بندہ اور جو شخص گناہ کا کام کرتا ہے برائی کرتا ہے تو فرشتہ اس کو بھی لکھتے تا ہے اور یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گی ہمارے سامنے آئیں گی دیکھئے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کا معنی کیا ہے غیبت آخر کسے کہتے ہیں غیبت کس کو کہتے ہیں غیبت کا معنی کیا ہے غیبت کا مفہوم کیا ہے غیبت کا مطلب کیا ہے غیبت کا معنی مفہوم مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے کوئی ایسی بات کریں جس کو وہ سن کر اس کو نہ پسند کریں تو یہ ہوتی ہے غیبت یہ ہوتی ہے غیبت کہ ہم اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی ہرگس نہیں کرنا چاہیے اس کی برائی ہم ہرگس نہیں کریں گے اگر ہم اس کے اندر کچھ خامی ہے کچھ خامی ہے کچھ خامی دیکھ رہے ہیں سامنے جا کر اس کی اصلاح کریں گے سامنے جا کر اس کی اصلاح کریں گے اس کی اصلاح اگر ہم کو کرنا ہے سامنے جا کر کریں گے اس کے پیٹ پیچھے ہم کو کچھ نہیں بولنی چاہیے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے ایسا بولیں گے ایسا اگر ہم کریں گے تو ہمارا شمار بھی غیبت جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان لوگوں میں سے ہو جائے گا تو ہم جو ہیں اپنے بھائی کے اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے جو بھی اس کے خامیاں ہوتی ہیں کہ اس کے خامیوں کو ہم اس کے سامنے بیان کریں گے اس کے پیٹ پیچھے بیان ہرگس نہیں کریں گے اگر کوئی آدمی غیبت سے بچتا ہے غیبت سے بچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخاری اور مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں غیبت جو ہے زبان سے ہوتی ہے غیبت جو ہے بندہ زبان سے کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ فرما رہے ہیں جو بندہ جو شخص مجھے دو جبدوں کے درمیان دو جبدوں کے درمیان جو چیز ہیں یعنی زبان ہے جو شخص زبان کی اور شرمگہ کی حفاظت کی زمانت دے جو شخص مجھے زبان کی اور شرمگہ کی حفاظت کی زمانت دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے ایسے شخص پر کیا ہے جنت واجب ہو جاتی ہے تو پچا چلا اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے اپنی زبان کی حفاظت کریں گے صرف ہم اپنی زبان سے جو بھی نیکی کی بات ہے وہی بات کریں گے اللہ رب العالمین جن کاموں کو ہمیں کرنے کو کہا ہے وہی کام ہم کریں گے وہی بات ہم کریں گے تو یقیناً یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں فرمائے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت نصیب ہونے والی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ غیبت کرتا ہے زبان کی حفاظت نہیں کرتا زبان کی حفاظت نہیں کرتا اپنے بھائی کی اپنے بھائی کی برائی بیان کرتا ہے اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا اِلَى النَّارَ اَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ جب بات کرتا ہے اس میں غور و فکر نہیں کرتا اور اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف گر جاتا ہے کہ بندے کو خیال نہیں ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے کس سے متعلق باتیں کر رہا ہے آیا وہ نیکی ہے یا پھر گناہ ہے آیا وہ خوبیہ ہے یا پھر برائیہ ہے اس کی تمیز کیے بغیر بندہ جو ہے یوں ہی بولتے جا رہا ہے یوں ہی بولتے جا رہا ہے یوں ہی باتیں کرتے جا رہا ہے اپنے بھائی کی جو ہے برائیاں برائیاں بیان کرتے جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص ایسے شخص جو ہے کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن جہنم کے گھڑے میں گر جائے گا جہنم میں چلا جائے گا ایسا شخص تو پتا چلا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے غیبت سے بچنا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے جب تک ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے اس وقت تک اس وقت تک ہم جہنم سے نہیں بس سکتے دنیا کے اندر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے اپنی زبان کی حفاظت کریں گے اپنی زبان کی حفاظت کریں گے یقیناً اس کا فائدہ ہم کو دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہم کل جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے حدیث دیکھتے ہیں وعن صفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلتو یا رسول اللہ حدثنی بی امرن اعتصم بہی قال قل ربی اللہ ثم استقم قلتو یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَال هَذَا حضرت صفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتلائیں جس کو میں مضبودی سے پکڑ لوں آپ نے فرمایا تم کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاؤ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو کیا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی پھر فرمایا یہ زبان ہے یہ زبان ہے اس زبان سے متعلق کل قیامت کے دن ہم کو سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن ہم کو سوال کیا جائے گا اگر دنیا کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیے ہیں یعنی ذکر کیے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نیکی والے بات کہے ہیں درست بات کہے ہیں تو یقیناً اس پر ہم کو عجرِ عظیم بلے والا ہیں اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص اس زبان سے غیبت کیا جھوٹ بولا چغلی کیا چغلی کیا اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں گناہ والے کام ہیں اس طرح سے زبان کو اس ناحیے سے استعمال کیا اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اس زبان کے تعلق سے کل قیامت کے دن ہمیں سوال کرے گا سوال کرے گا کہ میں تجھے دنیا کے اندر زبان جیسی بڑی نعمت سے نوازہ تھا کہ تُو نے کیا کیا کہ تُو نے کیا کیا کہ میں نے تجھے زبان اس وجہ سے دیا تھا کہ تاکہ تُو اس زبان کے ذریعے میری عبادت کرے اس زبان کے ذریعے توحید کا پیغام پہنچائے اس زبان کے ذریعے تُو مجھے یاد کرے اس زبان کے ذریعے تُو مجھے دوہے نیکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ کام کر سکے اس وجہ سے میں نے تجھے زبان دیا تھا تُو نے کیا کیا تُو نے دنیا کے اندر زبان سے زبان کا غلط استعمال کیا فلان کی غیبت کیا جھوٹ بولا دھوکے کے لیے استعمال کیا غیبت کے لیے استعمال کیا چغلی کے لیے استعمال کیا برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا تو تیرا نتیجہ یہی ہوگا کہ تُو اب چلے جا جہنم میں چلے جا محترم حاضرین کہ ہم کو جو ہے ہم کو جو ہے دنیا کے اندر زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کتنے یہ غیبت والا جو بھی معاملہ ہے زبان سے ہونے والا ہے زبان سے ہوتا ہے کہ اگر ہم زبان کی حفاظت کریں گے تو اس بڑی برائی سے ہم بس سکتے ہیں اس بڑی برائی سے ہم بس سکتے ہیں ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم غیبت تو نہیں کیے غیبت تو نہیں کیے اگر کسی محفل میں غیبت ہو رہی ہے اگر کسی محفل میں غیبت ہو رہی ہے کیا اس محفل میں ہم بیٹھ سکتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس محفل میں بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے کہ فلان کوئی شخص ہے بھری مجلس ہے بھری مجلس میں سب لوگ ایک شخص کی بات سن رہے ہیں اور وہ شخص جو ہے کسی اور شخص کی غیبت کر رہا ہے تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں ہم کو دو کام کرنی ہے ایسے وقت میں ہم کو دو کام کرنی ہے دو کام کیا کرنی ہے سب سے پہلا کام اگر ہمارے اندر استطاعت ہے اگر ہمارے اندر استطاعت ہے تو فورا ہم اس کی اصلاح کریں گے فورا ہم اس کی کیا کریں گے اصلاح کریں گے اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں تو اتنا تو ہو سکتا ہے اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے ہم اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے اگر اس مجلس سے ہم اٹھ کر نہیں جائیں گے تو اس گناہ کی گرفت میں ہم بھی آ جائیں گے اس گناہ کی گرفت میں ہم بھی آ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رد عن عرض آخی رد اللہ عن وجہہ نار یوم القیام رواہ الترمید ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفع کیا اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی خیامت والے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کرے گا تو اس حدیث سے ہمیں اس بات کا پتا چلتا ہے اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی مجلس میں بیٹا ہوا ہے اور وہ کسی شخص کی غیبت کر رہا ہے اگر آپ اس کو روکیں گے اگر آپ اس سے دفع کریں گے تو یقیناً جو ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے آپ کے چہرے کو دور رکھے گا جہنم کی آگ سے آپ کے چہرے کو دور رکھے گا اگر کوئی بندہ تو اس سے اس حدیث سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اس سے جو ہے کنارہ کشی اختیار نہیں کیا اس کو روکا نہیں اس مجلس سے اٹھ کر گیا نہیں یوں ہی سنتا رہا یوں ہی سنتا رہا تو کل قیامت کے دن جو ہے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا جہنم میں جانا پڑے گا یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے سب سے پہلے ہم غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے اور اپنے کان کو جو ہے اس سے محفوظ رکھیں گے اپنے کان کو جو ہے اس سے محفوظ رکھیں گے بعض امور ایسے ہیں شریعت کے اندر کہ اس سلسلے میں جو ہے غیبت ہم کر سکتے ہیں غیبت ہم کر سکتے ہیں اصلاً اس کا حکم دیکھا جائے حرام ہے اصلاً اس کا حکم دیکھا جائے حرام ہے لیکن لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ وہاں پر ہم کیا ہے غیبت کر سکتے ہیں غیبت کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے دس درازی کا ہونا دس درازی کا ہونا کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کے لئے جائز ہے کہ وہ جو ہے اپنے حاکم کے پاس اپنے قاضی کے پاس وہ جا کر شکایت کر سکتا ہے وہ جا کر شکایت کر سکتا ہے کہ فلان شخص جو ہے اس پر ظلم کر رہا ہے فلان شخص جو ہے اس پر ظلم کر رہا ہے تو ایسا شخص خاضی کے پاس جا سکتا ہے حاکم کے پاس جا سکتا ہے اور اس کے پیٹ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ جا کر شکایت کر سکتا ہے کہ فلان جو ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر زید ہے عمر ہے عمر کیا کر رہا ہے زید پر ظلم کر رہا ہے عمر کیا کر رہا ہے زید پر ظلم کر رہا ہے تو یہاں پر جو ہے زید جو ہے جا کر حاکم کے پاس خاضی کے پاس لیڈر کے پاس کوئی بڑے آدمی کے پاس جا کر یہ شکایت کر سکتا ہے کہ عمر جو ہے مجھ پر ظلم کر رہا ہے مجھ پر ظلم کر رہا ہے آپ جو ہے کچھ کچھ حل نکالیے تو یہاں پر جو ہے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ زید حاکم کے پاس گیا زید حاکم کے پاس گیا اور وہ جا کر شکایت کر رہا ہے وہ جا کر شکایت کر رہا ہے اور شکایت کرتے وقت اس کے شکایت کرتے وقت وہاں پر عمر موجود نہیں ہے وہاں پر عمر موجود نہیں ہے تو یہاں پر ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے گرچہ کہ ظاہرا یہ دیکھا جائے تو یہ غیبت ہو گئی اصلاً یہ دیکھا جائے تو یہ غیبت ہو گئی لیکن یہاں پر کچھ احادیث کے روشنی میں علماء یہ بتلاتے ہیں تو وہ جا کر یہ ان صورتوں میں جو ہے ان صورتوں میں غیبت جائز ہے اور ایسی صورت میں وہ جو ہے حاکم کے پاس جا کر شکایت کر سکتا ہے ایک صورت یہ ہوئی ایک صورت یہ ہوئی دوسری صورت دوسری صورت اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کوئی شخص شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے شرک والے کام کر رہا ہے گناہ کے کام کر رہا ہے اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ کام کر رہا ہے تو ایسے کاموں کو روکنے کے لیے ایسے کاموں کو روکنے کے لیے کوئی شخص دوسرے کے سامنے بول سکتا ہے کوئی شخص دوسرے کے سامنے بول سکتا ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہوئی کہ وہ جس شخص کے پاس بول رہا ہے اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اس شخص کے دور رہیں آپ اس شخص سے دور رہیں ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کی اصلاح کریں آپ اس شخص کی اصلاح کریں کہ اس کے اندر فلان فلان خامی ہے فلان فلان گناہ والے کام وہ کرتا ہے فلان فلان کام وہ کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رکے رکھا ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے وہ شخص جو ہے ایسے کام کرتا ہے برائے مہربانی آپ اس تک جائیے آپ اس کی اصلاح کیجئے تو ایسے وقت ایسے وقت میں کوئی شخص ایسے نہ اس نہ ہیے سے اس کی برائی اس کی غیبت کر سکتا ہے ایک اور چیز ہے فتوہ طلب کرنے کے سلسلے میں فتوہ طلب کرنے کے سلسلے میں کوئی شخص ہے کوئی شخص ہے کہ اس پر ایک طرح کا ظلم ہو رہا ہے مثال لے لیجئے میراز کی مثال لے لیجئے کہ گھر کا کوئی فرد ہے گھر میں مثال کے طور پر دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹے کو ہونا تو چاہیے یہ تھا کہ دونوں کو جو ہے حصہ برابر ملے دونوں کو حصہ برابر ملے تو اس نہ ہی ایسے تو ایک بیٹے کو یہاں پر ایک بیٹے کو زیادہ مل رہا ہے ایک بیٹے کو کم مل رہا ہے تو بیٹا دیکھ لیا بیٹا دیکھ لیا اور سمجھا کہ میرا یہ بھائی ہے ہم دونوں بھائی ہیں ہم دونوں بھائی ہیں اور اس کو معلوم بھی ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ دونوں کو جو ہے برابر حصہ ملنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر ہو رہا یہ ہے کہ ایک کو کم ایک کو زیادہ مل رہا ہے ایک کو کم ایک کو زیادہ مل رہا ہے تو ایسے وقت میں مثال کے طور پر بڑے بھائی کو کم ملا چھوٹے بھائی کو زیادہ مل گیا بڑے بھائی کو کم ملا چھوٹے بھائی کو زیادہ مل گیا تو بڑا بھائی جا کر فتوہ لے سکتا ہے خاضی کے پاس جا سکتا ہے مفتی صاحب کے پاس جا سکتا ہے اور جا کر سارا مسئلہ بیان کر سکتا ہے کہ میرے والد یا پھر میرے خاندان والے اس طرح کا میرے حق میں حصہ باٹ رہے ہیں اس طرح کا میرے حق میں حصہ باٹ رہے ہیں یہ میرے ہمارے دو بھائی ہیں میرے والد کو دو بیٹے ہیں میں ایک ہوں اور میرا ایک بھائی ہے میں ایک ہوں میرا ایک بھائی ہے دونوں کو برابر ملنا چاہیے تھا دونوں کو برابر ملنا چاہیے تھا یہاں پر جو ہے میرے بھائی کو مجھ سے زیادہ مل گیا ہے تو ایسے وقت میں وہ جا کر وہاں پر ان کے جو بھی خامیہ ہیں ان کے جو بھی خامیہ ہیں مفتی کے پاس خاضی کے پاس جا کر بیان کر سکتا ہے اور بیان کر کے فتوہ لے سکتا ہے تو معلوم ہوا مجبلن مجبلن ہم یہ چیزیں معلوم کیے کہ سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم حکماً اصل حکم ہم معلوم کیے کہ اصلاً غیبت کا حکم حرام ہے قرآن مجید کی آیتوں کو بھی دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احادیث کو بھی لے کر ہم معلوم کیے اور ساتھ میں جو ہے یہ بھی معلوم کیے کہ ہمیں غیبت کرنا تو نہیں ہے غیبت تو ہم سب سے پہلے غیبت سے بچ جائیں گے اور ساتھ میں جو ہے اپنے کھانوں کو بھی غیبت والی باتوں سے محفوظ رکھیں گے غیبت کی باتوں سے محفوظ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ چیز بھی معلوم کی ہم یہ چیز بھی معلوم کیے بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں ہم غیبت کر سکتے ہیں وہ صورتیں کیا ہیں دو تین صورتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی اور سنی ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفوظ رکھیں گے